ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق حکومت نے جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی لگا دی ہے نوٹیفکیشن کے مطابق وزارت داخلہ نے دونوں تنظیموں پر انصداد دہشتگردی ایکٹ 1997 کے تحت پابندی آئیت کی ہے جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی شمولیت کے بعد کل ادم تنظیموں کی تعداد ستر ہو گئی ہے دو تنظیمیں اب بھی وزارت داخلہ کی واش لسٹ پر ہیں حکومت نے کل ادم تنظیموں پر پابندی کے ساتھ 65 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے جن کے خلاف شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں ادھر وزارت داخلہ نے کل ادم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو حراست میں لینے سے متعلق فیصلہ وزیراعظم عمران خان کے سپورت کر دیا ہے وزارت داخلہ کے مطابق مسعود اظہر کو تحویر میں لینے یا نہ لینے کا فیصلہ جلد کر لیا جائے گا